موزنز ناظرینِ گرامی السلام علیکم ناظرینِ موترم بھارت کی مونچوں والی سرکار جرنل ڈی جی بکشی نے ہمیشہ یہ اطراف کیا ہے کہ پاکستان نے ہمیں ہر میدان میں شکست سے دوچھار کیا ہے حتیٰ کہ کارگل جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتی جرنل کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیں کارگل کے مقام پر اتنا مارا کہ بھارتی فوج سنبھلنے سے پہلے ہی ڈھیر ہوگی اور بھارتی فوج کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے آج جب افغانستان میں تالیبان کی بڑی جیت ہوئی تو اس پر بھارتی جرنل ڈی جی بکشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں طاقتور جنگی پولیسیاں اپنائیں جس کی بددولت پاکستان کو فتح نصیب ہوئی اور تالیبان نے کندھار ائر بیس پر پاکستانی پرچم لہرایا جس کا صاف مقرب ہے کہ پاکستان اس جنگ میں شامل تھا اور پاکستان کی بددولت امریکی فوج کا افغانستان سے انفلا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف بھارتی جرنل ڈی جی بکشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی سرکار نے افغانستان میں بڑی انویسٹمنٹ کی اور سوچے سمجھے بغیر اپنے اداروں کا کنٹرول افغان حکومت کے حوالے کر دیا جس کی بددولت افغان تالیبان نے بھارٹی ادارے کی لاشیں بچھا دی اور کہیں بھارٹی فوجیوی جہنم واصل کر دیئے بھارت نے جتنی بھی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی ہے اس پر تالیبان نے مکمل قبضہ کر ریا ہے جرنل ڈی جی بکشی کیسے مودی حکومت پر برس رہا ہے اس ویڈیو کلپ کو آپ بھی محضہ کریں اے پاکستان کو پریشے دالنا ہے آپ اپنے بودر میں دالو ایسے خوضے دی توم آخانے کی کیا زنو casing جب میں آیسے کھا شکتا ہوں یہ کرنے کی کیا زنو unst transc بھير och پر کرنے کی کیا زنو nursing آپ میں ہے کہ یہ خراب ہے جی خوضے افغانستان میں جیتی ہے جی دائیے دنے کے آخیرے میں دیراً سے پہلے هن겨w و niche کیا چیج llev چیجے ٹرم اس کو تالیوں کا توڈیکی نہیں ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ